اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے ڈیٹا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ راو فیکٹس ان فگرز جو ہوتے ہیں انہیں ڈیٹا کہا جاتا ہے جو کہ ہم انوارمنٹ سے اپنے ماحول سے اکھٹا کرتے ہیں تو ڈیٹا کی ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں ایک جسے ہم نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں اور ایک کریکٹر ڈیٹا کلاتا ہے اور ایک جو ہے وہ آڈیو ویجول ڈیٹا ہوتا ہے نومیرک ڈیٹا جو ہے وہ جتنے بھی ہم نمبر استعمال کرتے ہیں وہ تمام نومیرک ڈیٹا کلاتا ہے اس کے علاوہ جو کریکٹر ڈیٹا ہے جو ہم الفابیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ABC ہے جو تیکسٹ ہم لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس کریکٹر ڈیٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ آواز یا آڈیو جو ساؤنڈ ہوتی ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ آڈیو ڈیٹا کلاتا ہے اور کمپیوٹر پر جو ہم images یا ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ہمارا visual ڈیٹا کلاتا ہے اب ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک ٹائپز کو تفصیل سے سمجھتے ہیں اب سب سے پہلے یہاں بات کرتے ہیں ہم نومیرک ڈیٹا کی نومیرک ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ دو ٹائپز کا ہوتا ہے ایک جسے ہم انٹیجر کہتے ہیں اور ایک جسے ہم فلوٹ کہتے ہیں انٹیجر ہمارے پاس وہ نمبر ہوتے ہیں جو کہ بلکل کمپلیٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ start ہم لیتے ہیں اگر zero سے تو zero ایک انٹیجر ہے اسی طرح zero سے اس طرف جو نمبر ہوتے ہیں positive نمبر جو ہوتے ہیں اسے کہ plus one plus two plus three plus four یہ جو ہے سلسلہ آگے تک جاری رہے گا یہ تمام positive numbers کلاتے ہیں اور یہ positive انٹیجر کلاتے ہیں اور zero سے اس طرف جو ہے وہ zero سے چھوٹے نمبر جو ہوتے ہیں minus one minus two minus three یہ ہمارے پاس negative انٹیجر کلاتے ہیں اس کو انٹیجر ڈیٹا کہا جاتا ہے یہ numeric ڈیٹا کی ایک قسم ہے اسی طرح numeric ڈیٹا کی جو اگلی type ہے اسے ہم float ڈیٹا کہتے ہیں float numbers وہ ہوتے ہیں جو کہ point پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے اندر decimal ہوتا ہے جیسے کہ one point five جو کہ complete نہیں ہوتے اب دیکھیں one point five جو ایک complete number نہیں ہے تو one point five ایک float value ہے تو اسی طرح ہمارے پاس اور جتنے بھی number ہیں وہ تمام جن میں decimal آ رہا ہو انہیں ہم float values یا float number کہتے ہیں تو numeric ڈیٹا کے اندر ہمارے پاس تمام نمبر شامل ہیں اور ان کے اندر مزید یہ دو ڈائپس موجود ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ numeric ڈیٹا کا ہم کمپیورز میں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کے کی پیڈ پہ کوئی موبائل نمبر ڈائل کر رہے ہیں تو وہ موبائل نمبر دراصل ہے کیا وہ ایک numeric ڈیٹا ہے یا ہم کمپیوٹر میں ایک کلکولیٹر کا جو سوفٹیر ہے اگر ہم اس کا استعم کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے numeric ڈیٹا کی اگزیمپل ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک ویلیو لیتا ہوں 9.3 تو 9.3 کیا ہے دراصل یہ ایک فلوٹ ویلیو ہے اس کو میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں 6 کے ساتھ تو کلکولیٹر اس کو پروسس کر رہا ہے اور ہمیں ریزلٹ فرام کر رہا ہے تو numeric ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی لازمی ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم دو ویلیوز ہوتی ہیں انٹیجر ویلیو اور فلوٹ ویلیوز انکام استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کے بائندری نمبرز میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر کمپیوٹر ہمیں ریزلٹ فرام کرتا ہے ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کریکٹر ڈیٹا تھوڑا سا کریکٹر ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک جسے ہم الفابیٹک ڈیٹا کہتے ہیں ایک الفانومرک ڈیٹا اور ایک سٹرنگ الفابیٹک ڈیٹا ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس الفابیٹس ہ کلاتا ہے جیسا کہ سمال اے بی سی جو ہم لکھتے ہیں اے بی اور یہ زیڈ تک اسی طرح جو کیپٹل اے بی سی ہے وہ بھی الفابیٹک ڈیٹا کلاتی ہے اب اس کے اندر جو سمپل اے ہے یہ دراصل کسی کو ظاہر کر رہا ہے یہ ایک کریکٹر ہے بی کیا ہے یہ بھی ایک کریکٹر ہے اسی طرح سمال بی یہ بھی ایک سنگل کریکٹر ہے اور عام طور پہ جب ہم کمپیوٹرز میں ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک سنگل کریکٹر کا اس کے اوپر ہم دو کوماتوں کو دو ماز اس طرح سے ڈالتے ہیں یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کریکٹر کو اب الفا نمیرک ڈیٹا دراصل کیا ہے یہ بھی کریکٹر ڈیٹا کی ایک ٹائپ ہے لیکن اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ الفابیٹس اور نمبرز کو آپ سے مکس کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں رکھتا ہوں فور سی اب فور سی جو ہے یہاں پہ ایک الفابیٹ سی ہے اور فور ایک نمبر ہے تو فور سی دراصل ایک الفا نمیرک ڈیٹا ہے تو یہ بھی ایک ایک اگزیمپل ہے کریکٹر ڈیٹا کی اس کے علاوہ ایک کانسپٹ یہاں پہ آتا ہے سٹرنگ کا سٹرنگ اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کریکٹر کو ایک ساتھ لکھ دیں اور ان کے ساتھ لکھنے سے اس کا کوئی مننگ بن رہا ہو تو وہ اس سٹرنگ بنا دیتا ہے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کچھ کریکٹرز لکھتا ہوں پی اے کے تین کریکٹرز ہو گئے آئی ایس ٹی اے این تو یہ میں نے کچھ کریکٹرز لکھے ہیں ایک ساتھ میں نے ان کو لکھ دیا ہے تو یہ تمام کریکٹرز مل کے ایک سٹرنگ بنا رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستان اور اس سٹرنگ سے جو ہے ایک میننگ سمجھ میں آ رہی ہے ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے دراصل ایک سٹرنگ ہے تو سٹرنگ کا کانسپٹ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کریکٹرز ایک ساتھ لکھ لیں اور ان کو مل کے ہر ہم ایک ورڈ بنا لیں تو وہ سمپل ایک ورڈ ایک سٹرنگ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم ان سٹرنگز کا ان ورڈز کا استعمال کر کے سنٹنسز بناتے ہیں پیرگراف بناتے ہیں تو یہ کیاڈیو ڈیٹا ہے کریکٹر ڈیٹا یہ ہماری ڈیلی لائف کی انفرمیشن میں یا ڈیٹا میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن کمپیوٹرز کی مدد سے اس ڈیٹا کو پروسس کرنا اب کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے ہمارے پاس مختلف سوفٹرز موجود ہیں جیسے کہ ایم ایس ورڈ اس کے علاوہ ایم ایس ایکسل یہ وہ مختلف سوفٹرز ہیں ان کی مدد سے ہم کریکٹر ڈیٹا یا سٹرنگز یا ورڈز یا سنٹنسز کو زیادہ بہتر طریقے سے پروسس کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اگزمپل تھی کریکٹر ڈیٹا کی اب تک ہم نے دو اگزمپل پڑھی ہیں ایک نومرک ڈیٹا اور ایک کریکٹر ڈیٹا اب ہم تیسری جو ٹائپ ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی تھی آرڈیو ویجول ڈیٹا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب آرڈیو ویجول ڈیٹا جو ہے وہ دراصل وہ ڈیٹا ہے جو کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں جتنے بھی ایمیجز ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہم ساؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹرز میں وہ تمام آرڈیو ویجول ڈیٹا کلاتا ہے اب مثال کے طور پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ فونز کی ذریعے جو آپ آواز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر میں وہ دراصل آپ کا آرڈیو ڈیٹا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ سمارٹ فون میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کر رہے ہیں وہ بھی آرڈیو ڈیٹا کے ایک ایک اگزیمپل ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں کچھ ویڈیو چل رہی ہے ویڈیو انٹرنیٹ کے اوپر آپ استعمال کر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دراصل اگزیمپل ہے ویڈیو ڈیٹا کی تو آرڈیو ڈیٹا کا تعلق آواز کے ساتھ ساؤنڈ کے ساتھ ہے جبکہ ویڈیو ڈیٹا کا تعلق ایمیج کے ساتھ یا پکچر کے ساتھ ہے اب جو ہمارے پاس آرڈیو ویڈیو ڈیٹا ہے اس کے اندر مزید دو ٹائپ ساتھی ہیں ایک جس کو ہم ڈسکریٹ ڈیٹا کہتے ہیں اور ایک جس کو ہم کانٹینیوز ڈیٹا کہتے ہیں discrete data وہ data ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس images ہوتے ہیں جو کہ static ہوتے ہیں ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں اسے discrete data کہتے ہیں discrete کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو move نہ کر رہی ہے اسے ہم discrete کہتے ہیں جبکہ continuous data وہ ہوتا ہے جو کہ ایک flow میں چل رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس example ہے sound جب بھی ہم کوئی sound play کرتے ہیں تو وہ ایک جگہ رکی نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر ایک flow چل رہا ہوتا ہے اسی طرح جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے اندر بھی ہمارے پاس images جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک flow میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو اس کے اندر example ہیں discrete data اور continuous data تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ overall جو data ہوتا ہے اس کی تین types ہوتی ہیں ایک numeric data ایک character data اور ایک audio visual data